اسلام علیکم جی الائٹس پریدر یل سٹیٹ کے ساتھ میرا رام برانہ علیہ ویس کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیرو آفیس ہوں گے ویس آج آپ کے لیے تین ملے کا انتہائی خوبصور سپینش گھر لے کے آئے ہیں جس کی لوکیشن حمزہ ٹون فیس ٹو لہور ہے یہ گھر ان بھائیوں کے لیے ہے جن کا بجٹ بلکل کم ہے میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ کم بجٹ میں اچھی چیز لے کر جائیں ان ویس کے لیے جو لو بجٹ میں ایک اچھے گھر کی تلاش میں ہیں آج ایسی ہی ایکسکلوسیو پروپٹی آپ لوگ لے کے آ چکے ہیں ویس اگر ابھی تک آپ نے میرا چینلنگ سبسکرائب نہیں کیا آپ نے چینلنگ کو سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نوی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں ویس اگر میں آپ اس گھر کی لوکیشن بتاتا چلوں یہ حمزہ ٹون فیس ٹو میں گھر لوکیٹڈ ہے یہ کانہ پانچ نمبر سٹاپ سے ایک کلومیٹر سوسائٹی اندر لوکیٹڈ ہے گھر سے پانچ سے چھ منٹ کی ڈرائی پہ ہمیں میٹو سٹو ملتا ہے اور چار سے پانچ منٹ کی ڈرائی پہ ہمیں ڈنگ روڈ مل جاتا ہے مزید معلومات کے لئے گھر کو ویزٹ کرنے کے لئے آپ نیچے دیکھے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں ویس اگر کے اس گھر کی کومیڈیشن بتاتا چلوں گھر کے اندر ہمیں تین ماسٹر بیٹ ٹرو ملتے ہیں ڈبل ٹی ویلو اور ڈبل کیچن اس ساتھ ہمیں کار پوچ ملتے ہیں ڈبل فیملی کے لئے بہترین اپشن ہے اس گھر کے جو لوکیشن ہے کافی ہوترس لوکیشن ہے اس گھر کے جو پرائیز ہیں کافی ریزنبل پرائیز ہیں اس گھر کے جو پرائیز ہیں ویڈیو کے آخر پہ میں ضرور منشہ کروں گا اس سے پہلے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور کمنٹ میں بتانا یہ گھر کیسے ہیں ویس آپ کے اس کے فرینڈ الیویشن کے حوالے سے بتاتا چلے مورڈنگ گلاس ورک راکوال کے ساتھ اس کے فرینڈ الیویشن کو آورڈن کیا گیا ہے اب جلدی سے بڑھتے ہیں اس بیوٹیفل ماسٹر پیس کے اندر اور ابھی جا کے آپ کو دکھاتے ہیں اس گھر کو اندر سے کس طرح کا ڈیزین کیا گیا ہے سپینش گیٹ ملتا ہے ریمپ پہ ماسٹر کی ٹیل کا استعمال کیا گیا ہے ہم اس کے کار پوچ میں آ چکے ہیں ون کار سپیس ہے گھر کے اندر آپ ایک گاڑی بھی خری کر سکتے ہیں وہ ساتھ ہی خوبصورت سپینش ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اس وول کے اوپر ہمیں خوبصورت وڈور کا کام ملتا ہے جس کے اندر ایل ایڈی لائٹ انسٹال کی گئی ہے اس کے فرس وول کو ہم گھرات سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طرح اندر ٹیویلون سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ایک پوشن کو سپرٹ کر کے رینٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو فائبر کی شیٹ کے ساتھ اس کی پارٹیشن کر کے اس کو سپرٹ کر کے رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں دو دوست دو بھائی دو بہنیں اگر ایک ساتھ اکٹھا رہنا چاہتی ہیں گھر کے اندر تو وہ بھی رہ سکتی ہیں رینٹ ویلیو کے حساب سے بھی بہترین اپشن ہے ویس آپ اس وقت تین ملہ کے گھر کا وزر کر رہے ہیں یہ کوئی پانچ ملے کا گھر نہیں ہے آپ اس کے دور چیک کریں کتنے خوبصورت دور ہے موڈرن ڈیزائن کے ساتھ ساتھ اندر گولڈن ٹچ دیا گیا ہے خوبصورت نشید ملتی ہیں جس کے اندر وال پیپر اور موڈرن کے ساتھ جس کو کور کیا گیا ہے خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ورکس سپینش ڈیزائن کے ساتھ اس ساتھ ہی ہمیں فین اسٹرول ملتا ہے پوڑو روم کے اپشن ملتی ہے پوڑو روم کے اندر ہمیں سیڈ کی اپشن ملتی ہے اس ساتھ ہی بیسن اسٹرول کیا گیا ہے واش روم کی تمام سیسری انسٹرول ہے میرٹ انسٹرول ہے اس کا دور انسٹرول کرنے والا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو کر کے دیں گے پوڑو روم کے اوپر ہمیں سٹرول کی سپیس ملتی ہے جس کو وڈور کے ساتھ کور کیا گیا ہے اب آپ کو لے کر چلتے ہیں اس کے ٹیوی لونج کی طرف اس کے ٹیوی لونج کروی کرواتے ہیں وہ یہ لو بجٹ والی فیملی کے لیے بہترین تین ملہ کی اپشن ہے اس سے خوبصورت گھر آپ کو پوری لہور کے اندر کہیں پہ بھی نہیں ملے گا ہم اس کے ٹیوی لونج میں آ چکے ہیں ٹیوی لونج کے اندر آپ خوبصورت میڈیا وال دیکھ سکتے ہیں سپینش مورڈنگ کے ساتھ جس کو تیار کیا گیا ہے اس ساتھ خوبصورت کے ایم اے کی شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ورک فین اسٹرول ملتے ہیں ہمیں سارے گھر کے اندر فلور کے اوپر خوبصورت ٹائل ورک ملتا ہے جس کے اندر بٹن فرائی ڈیزائن بنویا گیا ہے وینٹیلیشن ملتی ہے جس کے اندر ہمیں موٹر کی سپیس ملتی ہے اس ساتھ ہمیں واشنگ کی سپیس بھی ملتی ہے فرسٹ ورپے جانے کے لیے سٹیر مینڈور ڈیزائن ورک اس ساتھ ہمیں اس کا ماسٹر کیچن ملتا ہے اور ماسٹر بیٹ روم ملتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کے بیٹ روم کے روی کروا دیتا ہوں ہم بیٹ روم کے اندر آ چکے ہیں کنگ سائز کے بیٹ روم ہے جس کا آپ اس وقت روی کر رہے ہیں خبصت پیٹ وال دیکھ سکتے ہیں وال لائٹ کا استعمال کیا گیا ہے اس ساتھ ہی خبصت والپے پر مورڈنگ کا استعمال کیا گیا ہے خبصت پیننس سیلنگ ڈیزائن ورک فین اسٹرول ملتا ہے فلور کے اوپر پیانو ڈیزائن کے ساتھ ہمیں ٹائل ورک کمپلیٹ ملتا ہے کافی خبصت اس کا ٹائل ورک ہے اس وال کے اوپر ہمیں اس کی خبصت وارڈ روم ملتی ہے کے ایم ای کی شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے انپورٹنٹ شیٹ ہے گھر کے اندر جتنی بھی وارڈروب ملتی ہے ہمیں سلیڈنگ میں ملتی ہیں بہت ہی اچھا انہوں نے کام کروایا ہے سلیڈنگ والی وارڈروب کا سب سے اچھا یہ فائدہ ہے کہ بیٹ کی وجہ سے اس کو کھولنے میں آسانی ہوتی ہے آپ کوئی بھی چیز آسانی سے رکھ بھی سکتے ہیں اور نکال بھی سکتے ہیں ہم واشروم کے اندر آ چکے ہیں واشروم کے اندر ہمیں تمام سیسری انسٹرول ملتی ہے میررر بیسن کموٹ اور ساتھ ہی ہینڈ شاور ملتا ہے خوبصہ سپینی سٹائل ورک کا کام کیا گیا ہے اس ساتھ ہی ہمیں شاور ایڈیا ملتا ہے خوبصہ سلنگ ڈیزائن ورک اب آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کے خوبصہ کچن کی طرف اس کے کچن کروی کرواتے ہیں اکثر میری بہنیں میرے ساتھ ریکویسٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں علی بھئی بڑے کچن والا گھر دکھایا کہنے تین ملہ کے گھر کے اندر کچن بہت چھوٹا ہوتا ہے آج میں اپنی ان بہنوں کے لیے بڑا کچن لے کے آئے ہوں تین ملہ کے گھر کے اندر جس کے اندر خوبصہ کئی ایم ای کی شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے بلیک گولڈن کے ساتھ اور وائٹ بلیک کے ساتھ کافی اچھا تین تیار کرویا گیا ہے شیٹ کا اس ساتھ ہی ہمیں اس میں خوبصہ ٹائل ورک کا کام ملتا ہے سٹو فوڈ انسٹال کرنے والا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو کر کے دیں گے برطن دونے کا سیٹر ملتا ہے بہت ہی خوبصہ اس کا کچن ڈیکور کیا گیا ہے اس ساتھ ہی ہمیں خوبصہ اس کا سلنگ ڈیزائن ورک ملتا ہے شینڈیلی انسٹال ملتا ہے سیپرٹ کچن ہے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کے فرس ور کی طرف اس کے فرس ور کروی کرواتے ہیں سٹیر کے اندر جو موڈنگ کا کام کیا گیا ہے اس کے اندر آرٹفیشر گراس انسٹال کرنے والا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو کر کے دیں گے یہ گر جس کسی کے نصیبے ہو اللہ پاک بائیس رحمت بائیس راحت بائیس عزت بائیس برکت والا اس کے لئے بنائے ہم اس کے فرس ور پر آ چکے ہیں جیسے ہم فرس ور پر آتے ہیں ہم اس کا خوبصہ کچن ملتا ہے اس ساتھ ہمیں ڈینن کی سپیس ملتی ہے اگر آپ اس جگہ پر اپنا سوفا سیٹ انسٹال کرنا چاہتے ہیں سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں خوبصہ فیوچر وال فرس ور کے اوپر بھی ہمیں فین انسٹال ملتے ہیں فلور کے اوپر پیانو ڈیزائن ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اس ساتھ ہمیں اس کا ماسٹر بیٹ روم ملتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کے فرس بیٹ روم کا رویو کرواتا ہوں اوپر نیچے جانے کے لئے سٹیئر اس ساتھ ہمیں اس کا سیکنڈ بیٹ روم ملتا ہے ہم اس بیٹ روم کے اندر آ چکے ہیں بیٹ کی خوبصہ بیٹ وال دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپر خوبصہ مورڈنگ اور وال پیپر کا استعمال کیا گیا ہے وال لائٹ بھی انسٹال کی گیا ہے کافی خوبصہ وال پیپر ہے خوبصہ سپینش سیلنگ ڈیزائن ورک ملتا ہے فین انسٹال ملتا ہے فلور کے اوپر خوبصہ ٹائل ورک کا کام کروائے گیا ہے اس گر کے اندر تین بیٹ روم ملتے ہیں اور تینوں ہی ہمیں ماسٹر سٹرنڈے سائز کے ملتے ہیں خوبصہ اس کی وارڈ روب ہے جس کو سلیڈنگ میں رکھا گیا ہے اور ساتھ ہی کی ایم میں کی شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے کافی خوبصہ اس کی وارڈ روب ہے بیٹ روم کے اندر ہمیں وینٹیلیشن ونڈو بھی ملتی ہے جس کو گلاس ورک کے ساتھ کور کیا گیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں وہ ساتھ ہی مزید تھوڑا سا گیا ہے تو ہمیں اس کا اٹیچ واشنوم ملتا ہے واشنوم کا جو ڈور ہے وہ بھی ہمیں مورڈن ڈیزائن کے ساتھ ملتا ہے گر کے تمام ڈور ہمیں اسی طرح ملتے ہیں واشنوم کی تمام سیسری انسٹالل ملتی ہے بیسن انسٹالل ملتا ہے ساتھ ہی میرر انسٹالل کیا گیا ہے ہینڈ شاور رینڈ شاور انسٹالل ملتا ہے ساتھ ہی کموڈ کی اپشن دی گیا ہے سپیلن سٹائل کا کام واشنوم کے اندر کمپلیٹ کیا گیا ہے خوبصہ سیلنگ ورک بھی دیکھ سکتے ہیں فرسٹ فلور کے فرسٹ بیٹ روم کا روی ہو چکا ہے اب آپ کو لے کر چلتے ہیں اس کے سیکنڈ بیٹ روم کی طرف اس کا آپ کو اپکا روی کرواتے ہیں واپس ہم آ چکے ہیں اس کے ڈیننگ کی سپیس میں انسٹالل ملتا ہے بیٹ روم کے اندر ہم آ چکے ہیں کنگ سائز کا بیٹ روم ہے جس کا آپ اس وقت روی کر رہے ہیں خوبصہ بیٹ وال ملتی ہے جس کے اوپر خوبصہ وال لائٹ کے استعمال کیا گیا ہے خوبصہ وال پیپر کا استعمال کیا گیا ہے خوبصہ سیلنگ ڈزائن ورک فین اسٹور ملتا ہے اور ساتھ ہی الے ڈی لائٹ کے استعمال کیا گیا ہے فلور کے اوپر ہمیں خوبصور ٹائل ورک ملتا ہے کرارا وائٹ ساتھ ہی ہمیں ٹیلس کی سپیس ملتی ہے جس کے آگے دو ونڈو بنائی گئے جس کو گلاس ورک کے ساتھ کیا گیا ہے یہاں پہ ہمیں اس کی خوبصورت فارٹو ملتی ہے اس وارڈروپ کو بھی سلائڈز میں رکھا گیا ہے اس کا جو کلر ہے کافی آوٹ کلاس ہے بلیک اور گولڈن اور اس کے میں آپ کے خاص چیز دکھاؤں اس وارڈروپ کے اندر بھی شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے پروپر آپ دیکھ سکتے ہیں انپورٹنٹ کی ایم اے کی شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے ورنہ لوگ اس کے اندر گتے کی شیٹ کا استعمال کرتے ہیں انویسٹر نے کہیں پہ بھی پیسے نہیں بچائے ہم اس کے واشروم میں آچکے ہیں یہاں پہ ہمیں بیسن انسٹرول ملتا ہے اس ساتھ سیٹ کے اپشن دی گئی ہے ہینڈ شاور ملتا ہے خوبصور ٹائل ورک کا کام کمپلیٹ ملتا ہے واشروم کی تمام سیسن انسٹرول کی گئی ہے خوبصور سیلنگ ڈیزائن ورک اس کے دونوں بیٹروم کا رویو ہو چکا ہے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کے کیچن کی طرف کیچن کے رویو کرواتے ہیں اس وارڈ کے اوپر خوبصور میرر ملتا ہے بگ سائز میں واپس آ چکے ہمیں اس کے ڈیننگ کی سپیس میں اگر آپ اس جگہ پہ صوفہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں خوبصورت کیبنز دیکھ سکتے ہیں کیم اے کی شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے بلیک گولڈن شیٹ ہے ماربل کا کونٹوٹو ملتا ہے برطن دونے کا سیٹو ملتا ہے خوبصورت وائی ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں جن حضرات کے پاس سپنا گر نہیں ہے اللہ پاک زندگی میں ہم سب کو اپنے ذاتی گر کی نحمد سے نوازے اور جن کے پاس سپنا گر ہے اللہ پاک ان کو اپنے گر کی ہزاروں کروڑوں خوشی نصیب فرمائے سٹوروم کی سپیس ملتی ہے ہم اس کے روف ٹاپ کے اوپر آ چکے ہیں حمزہ ٹون کے اندر چار سے پانچ ہزار فیملییں رہتی ہیں آپ چاروں طرف جو گر دیکھ رہے ہیں یہ حمزہ ٹون کے اندر فیملیوں کی رہائش ہے اگر آپ بینک ملازی میں سٹاف بینک لون پر گر لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں الڈی ایس اپروف سوسائٹی ہے حمزہ ٹون کے اندر پہلے بھی ہم نے تیس سے پینتیس گر سیل کی ہیں سٹاف بینک لون پر اور ویس آپ کے اس گر کی ڈیمانڈ بتاتا ہے چلو ایٹی لیک اس گر کی ڈیمانڈ ہے اسی لیک اس گر کی ڈیمانڈ ہے اور انشاءاللہ ٹوکن پر بزید کمی پیشی کی جائے گی ویس آپ کے اس گر کی لوکیشن بتاتا ہے چلو ہمزہ ٹون فیس ٹو میں یہ گر لوکیٹیڈ ہے ہمزہ ٹون کانا پانچ نمبر سٹاف سے ایک کلومیٹر سوسائٹی اندر لوکیٹیڈ ہے پانچ سے چھ منٹ کی مسافر پہ ہمیں میٹو سٹو ملتا ہے اور پانچ سے چھ منٹ کی درائی پہ ہمیں رنگ روڈ مل جاتا ہے ویس آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں الائٹس پر اید ریال سٹیڈ اینڈ بیلڈر ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اپنا بہت سرہ خیار رکھیں اپنی فیملی کا بہت سرہ خیار رکھیں اپنے رانہ علی بھائی کو بھی زیادہ سے زیادہ دعا میں یاد رکھیں اب اپنے میزبان کو اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ